تو کوئی اظہار کیوں خیال کوئی کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم کے لیے ماشاءاللہ آپ کا جو پلیر فارم ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آیا اسے ماشاءاللہ یہ چلا رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کو اپنے خزانے سے برکت عطا فرمائے اور آپ کا یہ ایک محبت بڑا انداز جو ہے اور مجھے بڑا پسند آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جس پر فضل ہوتا ہے جس پر خصوصی کرم ہوتا ہے اور وہی بندہ اس جانب کی طرف چکتا ہے نیکی کا جو ایک عمل بھی کسی تک پنچا دینا یہ صدقہ جا رہی ہے آپ کی وجہ سے کسی کے کان میں دروشریف پہنچ جائے وہ سن کے پڑھ لے آپ برابر کے شریک حق دار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس پلیر فارم کو الحمدللہ صدقہ جاریہ رکھے اس کو چلاتا رہے آمین جی آمین تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیا شامل کرنا چاہیں گے کیا آج کلام پیش کریں گے میرا آج خصوصا جو مائنڈ ہے وہ پرسنلی مائنڈ میرا یہ ہے کہ ایک تو کلام سیدہ طیبہ تاہیرہ جنب سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی میں آپ کے شہزادوں کا بھی ذکر ہے پچھلے دنوں میں ولادتِ باسعادت حضرتِ امامِ حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی اس گرانے کی میں خصوصا بات کرنا چاہوں گا اس گرانے کی خصوصا آج کا یہ میں اپنا کلام الحمدللہ شروع کروں گا میری اقادت ہے کہ میں کلام اپنا ہمیشہ جو ہے وہ یا قرآن سے شروع کرتا ہوں یا حدیث سے شروع کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں الحمدللہ اشار کا مطلب بھی سمجھانا میری اقشہ ڈول میں شامل ہے اور الحمدللہ میں ہر شیر کے اوپر قرآن یا حدیث پڑا کرتا ہوں تو انشاءاللہ آج ہم یہ ذکر کریں گے اس سے قبل میں بات کرتا چلوں کہ آج جو سترہ رمضان المبارک ہے شہدہِ بدر کی بارگاہ میں ہم خیراجِ تحسین پیش کرتے ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ جو صحابہِ کرام بدر کے مقام پر شہید ہوئے انہیں ہمارا بہت سارا سلام کروڑوں سلام ان کی ذات پر کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک آواز پر اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور اس صدا کے ساتھ کیا کہ لبائک 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 یا رسول اللہ کہہ کر تو حضرات عزیب وکار پھر آج ہماری امی جان اما حات المؤمنین اما سید اتنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وسالِ باکمال ہے آپ کی بارگاہ میں بھی ہم سلامِ محبت پیش کرتے ہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دختر نبی قریم علیہ السلام کی دختر حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ آپ کی بھی آج جو ہے وہ برسی ہے آپ نے بھی آج جنابِ والا آپ کے دن آج کے دن ہی وسال پایا ہے ان کی بارگاہ میں بھی ہم خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسے زور نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تم اگر جنگِ بدر کے اندر شریک نہیں ہوگے تو تمہیں بھی ان کے برابر کا ثواب عطا کیا جائے گا کیونکہ میری بیٹی رقیہ جو بمار ہے ان کی تازیت کے لیے آپ یہاں ٹھہرو آپ ان کی دیکھ بال کرو ان کی دیکھ بال کرنے کی وجہ سے تمہیں ان کے ان صحابہ جتنا تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا سبحان اللہ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اہلِ بیعت کے بھی نوکر ہیں اور نبی علیہ السلام کے خاندان کے ایک ایک فرد کے الحمدللہ ہم غلام ہیں یہ اللہ تعالی کا کروڑہ آسان ہے آئیے میں اپنی ایک جو حدیثِ پاک سے آغاز کروں گا بڑی خوبصورت حدیثِ پاک ہے صحابہ اکرام علیہم رضی اللہ تعالی عنہم آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے جو حالات اس وقت بڑی نفکلی ہیں سمجھ میں نہیں آرہے آقا کریم علیہ السلام کے گھر مہمان بھی آتے ہیں دیکھ بال بھی کرنی ہوتی ہے اور انہیں سنبھالنا بھی ہوتا ہے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے صحابہ اکرام میں آپس میں ایک جو تیار کیا اور ایک دوسرے سے مشورہ کیا مشورہ کر کے کہنے لگے کہ اس طرح کرو کہ ہم کچھ نہ کچھ نظرانہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں جب صحابہ اکرام آپس میں یہ فیصلہ تیہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے یہ جرت کون کرے گا کہ جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرے تم میں سے یہ جرت کون کرے گا کہ جو حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مشورہ دیا ایسا کرو حضور کے چچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے جاتے ہیں ان کو آگے کریں گے کیونکہ حضور علیہ السلام ان کی بات کا جواب پوری طرح دے دیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ گئے جب ساتھ جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی دیر تھی تو اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اللہ تعالی نے فرمایا اے صحابہ سن لو مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری یہ خدمت کرنوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن صحابہ ایک بات سن لو بس ایک بات سن لو وہ بات یہ ہے کہ تم میری اہلِ بیعت کے ساتھ مودت اختیار کرو میں تم پر اس سے کوئی عجر نہیں چاہتا میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں چاہتا پس تم میرے قریبیوں سے مودت اختیار کرو اب کسی نے مجھے کہا جی حضور کی اہلِ بیعت کے اندر حضور کے قریبی جو ہیں وہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدہ فاطمہ تنظہرہ ہے حضرتِ علی المرتضیہ ہے حسنین قریمین ہے یہ حضور کی اہلِ بیعت کے ایک مجموعہ ہے میں نے کہا بے شک یہ حضور کی اہلِ بیعت ہے لیکن تم یہ مجھے بتاؤ سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جنابِ سیدہ قائنات آئی ہیں بے شک بے شک آپ سے جنابِ حضرتِ حسنین قریمین آئے ہیں آپ سے سیدہ رقی آئی ہیں آپ سے سیدہ زینب آئی ہیں آپ سے سیدہ امِ قلصوم آئی ہیں یہ چار شہزادیاں میرے حضور علیہ السلام کی حضرتِ خدیجہ تلقبرا سے آئی ہیں سبحان اللہ اب یہ کہاں جائیں گے یہ حضور کے قریبی نہیں ہے تم ان کا انکار کرو گے وہ کہنے لگا حضرتِ جی یہ تو بات کا کوئی جواب نہ ہوا میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کوئی ننحال سے لگے کوئی ددحال سے لگے کیا انہیں خاندان سے نکال دیا جائے گا وہ کہتا نہیں جی میں نے کہا پھر ان ہستیوں کو تم کیسے نکال ہوگے حضرتِ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی جتنی عزواجِ متحرات ہیں وہ سارے حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت میں شامل ہیں میں نے کہا تم دوسرا صحابہ کی طرف آ جاؤ تم پانچ تن پاک کا ذکر کرتے ہو ادھر فرد چار ہیں ادھر فرد چار ہیں جنابِ سیدہ کائنات جنابِ علیل مرتضی جنابِ امامِ حسن جنابِ حضرتِ امامِ حسین یہ چار ان میں شامل قروح حضور پانچویں ذات بنتی ہیں اب تم دوسرے پہلوں میں آ جاؤ جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر جنابِ سیدنا عمرِ فاروق جنابِ حضرتِ عثمانِ غنی جنابِ حضرتِ علی المرتضی یہ بنے چار اگر ان میں حضور کی ذات شامل کر دو تو یہ بھی پورے پانچ بن جاتے ہیں سبحان اللہ پانچ تن پاک کی بات کرتے ہو ادھر دیکھو گے تو یہ بھی پانچ ہے یہاں دیکھو گے تو یہ بھی پانچ ہی نظر آئیں گے سبحان اللہ تو آئیے حضور کی اہلِ بیعت کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ لگواتے ہیں پوری محبت کے ساتھ اپنے محبت کو اس طرح زہارِ محبت کرنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے قلعے میں ڈال کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں محبت سے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیجئے اور کہیے کہ ملکہِ کونین فاطمہ نبید دلدہ ہے چین فاطمہ ملکہِ کونین فاطمہ آؤ کیسے ملکہِ کونین فاطمہ ملکہِ کونین فاطمہ آؤ کیسے ملکہِ کونین فاطمہ نبید دلدہ ہے چین فاطمہ ہماری ابی جان حضرتِ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اشار کا مطلب سمجھا رہا ہوں حدیث کی روشنی کے اندر حضرتِ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے پھر یہاں بنی ملکہِ کونین فاطمہ دوسری جانب چلیے حضرتِ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی آفرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے پھر کہنا پڑے گا کہ ملکہِ کونین فاطمہ نبید دلدہ ہے چین فاطمہ ملکہِ کونین فاطمہ نبید دلدہ چین فاطمہ نبید دلدہ ملکہِ کونین فاطمہ اور منبر بھائی توجہ چاہوں گا میرے حضور علیہ السلام نے حضرتِ ابو ذر کو بیجا کہ جاؤ گھر سے حضرتِ مولاِ کائنات کو بلا کے لاؤ حضرتِ ابو ذر فرماتے ہیں میں دروازہِ مولاِ کائنات پہ پہنچا تو آگے دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا پردہ لٹک رہا تھا گھر میں جنابِ والا کوئی مجود نہیں تھا اچانک ہوا کا جھونکہ آتا ہے آگے سے پردہ ہٹ جاتا ہے میں گھر میں نظر مارتا ہوں ارے گھر میں کوئی مجود نہیں ہے لیکن گھر میں کوئی مجود بھی ہے ارے کوئی ہے کہ جس نے کندوں پر بوری کو اٹھا رکھا ہے حضرتِ ابو ذر فرماتے ہیں ارے گھر میں کوئی مجود ہے لیکن گھر میں کوئی ہے بھی نہیں ارے کوئی ہے کہ جس نے جنابِ والا سیدہ زہرہ کی چکی کو چلا رہا ہے ارے گھر میں کوئی مجود ہے ارے گھر میں کوئی ہے بھی نہیں ارے کوئی ہے کہ جو جنابِ حسنین قریمین کے جھولے کو جھولا رہا ہے حضرتِ ابو ذر فرماتے ہیں ارے جس نے کندوں پر بوری کو اٹھا رکھا تھا انہیں حضرتِ عصرہ فیل کہتے ہیں ارے جو چکی چلا رہے تھے انہیں حضرتِ میکائیل کہتے ہیں ارے جو جھولے کو جلا رہے تھے انہیں فرشتوں کے سردار حضرتِ جبریلِ امین کہتے ہیں پھر ماننے سے کہنا پڑے گا کہ ملکہِ کونین فاطمہ نبید دلدہ ہے چین فاطمہ اور حضرتِ جی شاعر آگے کہہ رہا ہے بڑا خوبصورت کلم آپ نے اٹھایا آپ آگے لکھتے ہیں کہ حسن ہے تیرا پہلا لادلا حسن ہے تیرا ارے پہلا لادلا اور دوسرا حسین فاطمہ حسن ہے تیرا پہلا لادلا حسن ہے تیرا پہلا لادلا اور دوسرا اور منبر بھائی جنابِ والا بھائید قادری صاحب حسن ہے تیرا پہلا لادلا اور دوسرا حسین فاطمہ شاعر نے تو یہ بات کر دی لیکن آؤ مسجدِ نبوی کے سہن میں چلتے ہیں میرے آقا قریم علیہ السلام آپ جنابِ والا ممبر پر جلوہ فروز ہے جمعہ کا روز ہے حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کوئی محقق ہو ارے کوئی عالم ہو کوئی مفتی ہو ارے کوئی پیر ہو جتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو ارے وہ خطبہ نہیں چھوڑ سکتا ارے میرے حضور نبیوں کے سردار ممبر پر جلوہ فروز ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں خطبہ واجب ہوتا ہے میرے حضور کے شہزادے حسنین قریمین آپ حاضر ہو جاتے ہیں لڑکھڑاتے قدموں سے آ رہے ہیں میرے حضور نے دیکھا کہ میرے بیٹے آگئے ہیں میرے قریم نے دیکھا کہ کہیں میرے شہزادے گر نہ جائے حضور نے ممبر کو چھوڑا حضور اٹھ کے آگے گئے نباسوں کو لیا اپنی دائیران پہ امام حسن کو بٹھایا بائیران پہ امام حسین کو بٹھایا صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اے سیدوں شباب اہل الجنہ صحابہ سن لو یہ میرے شہزادے جنتی مردوں کے سردار ہیں پھر کہنا پڑے گا کہ حسن ہے تیرا پہلا لادلا اور دوسرا حسین فاتح تیرا پہلا لادلا اور دوسرا دوسرا حسین فاتح آو حضرت جی اگر پہلو پہ چلتے ہیں میرے حضور علیہ السلام کے شہزادے چھوٹے چھوٹی عمریں ہیں چھوٹی چھوٹی عمریں میرے حضور نے کہا شہزادو آو تمہیں کشتی کرواتے ہیں حسنین قریمین کشتی کر رہے ہیں میرے حضور امام حسن پاک سے کہا رہے ہیں حسین کو یہاں سے پکڑو حسین کو وہاں سے پکڑو حسین کو در سے پکڑ لو حسین کو ادھر سے پکڑ لو اتنے میں میرے حضور کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ آ جاتی ہے یہ معاملہ دیکھتی ہے میرے حضور کی بارگاہ میں ارض کرتی ہے یا رسول اللہ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے آپ حسن کو بتا رہے ہیں حسین کو نہیں بتا رہے ہیں میرے حضور نے فرمایا بیٹا فاطمہ سن لو حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو میں بتا رہا ہوں حسین کو فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین بتا رہے ہیں پھر کہنا ہوگا حسن ہے تیرا پہلا لادلا اور دوسرا حسین فاطمہ حضور تونی میں کے جاورے 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 روندے تیرے روندے تیرے نین فاطمہ کیا بات ہے روندے تیرے روندے تیرے نین فاطمہ حضور تونی میں کے جاورے روندے تیرے نین فاطمہ جناب والا ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کی طبیعت علیل ہے میرے آقا قریم علیہ السلام کے پاس آپ کی ازواج متحرات ہیں اتنے میں جناب والا سیدہ فاطمہ تو زہرہ آجاتی ہے میرے قریم علیہ السلام نے سیدہ قائنات کو قریب اٹھایا آپ کے کان میں سرگوشی کی اور سیدہ قائنات رونے لگ گئی جملہ میں دینا چاہوں گا کہ مصطفیٰ تو نہیں بیکھے جاورے روندے تیرے نین فاطمہ جب میرے حضور نے کان میں سرگوشی کی تو جناب سیدہ قائنات رونے لگ گئی جناب والا میرے حضور سے سیدہ فاطمہ کا رونہ برداشت نہ ہوا حضور افسردہ ہو گئے میرے قریم نے جناب والا سیدہ قائنات کو پھر قریب بلایا قریب بلا کے پھر کان میں سرگوشی کی سیدہ قائنات مسکرانے لگ گئی جب سیدہ قائنات مسکرانے لگ گئی حضور کا وسالے باکمال ہو گیا کچھ وقت گزرا حضرت امہ آئیشہ نے عرض کی اے سیدہ قائنات میں تجھے تیری ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں حضور کی وہ بات بتاؤ کہ جب حضور نے تمہارے کان میں بات کہی تم رونے لگ گئی پھر کوئی سرگوشی کی تو ہم مسکرانے لگ گئی وہ بات کون سی ہے سیدہ قائنات عرض کرتی ہے اے پیاری امہ جان حضرت فاطمہ نے بھی امہ کہا آج کے لائن سیدہ پر تانہ زنی کرتے ہیں انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ہماری امی جان پر پھونکتے ہیں یہ کتی کے بچے ہیں یہ میں بات دلیل سے کرنا چاہتا ہوں آؤ سیدہ قائنات نے امی جان کہا ہے سیدہ قائنات نے امی جان کہا ہے اور فرمائے امہ میرے حضور نے پہلے کہا فاطمہ ان قریم میں تجھ سے جدہ ہونے والا ہوں اب میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں ارے پردائے ظاہری کر رہا ہوں تو میں رونے لگ گئی پھر میرے حضور سے برداشنہ ہوا میرے قریم نے پھر قریب بلایا ارے بلا کے حضور کہنے لگے بیٹا فاطمہ رونا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملوگی اور میں مسکرانے لگ گئی پھر یہ بات کہنی پڑے گی کہ مصطفیٰ کو نہیں بیکھے جامدے روندے تیرے نین فاطمہ حضور تو نہیں بیکھے جامدے حضور تو نہیں حضور تو نہیں بیکھے جامدے روندے تیرے تیرے نین فاطمہ روندے تیرے نین فاطمہ من کہے کو نین فاطمہ اور آخر میں میں بات کرتا چلوں کہ آج کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو خل 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 مچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی بیٹی ایک ہے میں کہتا ہوں تم اپنا مو سنبھال کے بات کرو میرے حضور کی چار بیٹیاں ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں اور تین کی شادی جناب سیدہ کائنات سے پہلے ہو چکی تھی وہ اپنے اپنے گھروں میں جا پہنچی تھی اور جو دو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سمان غنی کے عقد میں آئی تھی اور سیدہ کائنات کی شادی حضرت مولا کائنات کے ساتھ جب ہوئی نہ تو جناب والا اس کے بعد آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہوئیں بڑا جملہ خوبصورتیں لگا ہوں آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہوئیں حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی پہلی بیٹی کا نام اپنی پہلی بہن کے نام پر رکھا تاکہ میری بہنوں کا نام زندہ رہے اپنی پہلی بہن کے نام پر رکھا آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا نام جناب سیدہ زینب رکھا حضرت سیدہ کائنات نے اپنی دوسری بیٹی کا نام جناب حضرت رقیہ رکھا تاکہ میری دوسری بیٹی کا نام بھی ہو جا کر رہے لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں پھر آپ کے ہاتھ تیسری بیٹی ہوئی تو جناب والا سیدہ فاطمہ نے اپنی تیسری بیٹی کا نام حضرت ام قلسوم رکھا اور لوگوں کو بتایا میں فاطمہ کو اپنی بہنوں سے بہت پیار ہے اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ میں فاطمہ کا دشمن ہوں برادر اکبر سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اور احلیٰ نحمہ آپ کے برادر اکبر جو ہے نا آپ کے پاس کوئی آیا پوچھنے کے لیے کہ چلو ان سے جا کے پوچھتے ہیں بڑے مجدد بنے پھرتے ہیں کہ حضور کی بیٹیوں کے نام بتاؤ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمارے پاس جو علم ہے ہم وہ لوگوں تک بن چاہیں جب وہ ان کے پاس آئے تو آپ برادر اکبر سیدیہ اللہ حضرت آپ اٹھے اٹھ کے اندر چلے گئے اب دوسرے کانہ فوسی کرنے لگ گئے کہ دیکھا اتنا مجدد بنا پھرتا ہے اسے حضور کی شہزادیوں کے نام ہی نہیں آتے انہیں حضور کی شہزادیوں کے نام ہی نہیں آتے اتنا بات کرنا ہوئی تھی کہ آپ اندر سے باہر آئے تو آپ کے جسم کے عزا سے وضو کا پانیٹی پک رہا تھا آپ نے فرمایا تم کیا سوچتے ہو کہ مجھے حضور کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے سن لو میں اس وقت تک حضور کی بیٹیوں کا نام نہیں لیتا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں بزو کے اندر ہوں میں بغیر بزو کے کبھی حضور کی بیٹیوں کا نام نہیں لیا کرتا یہ حضور کی چار شہزادیاں ہیں جو ان سے پیار کرتا ہے وہ ہی جنت کا حق دار ہے جڑا چون یاراندہ یار نہیں او دے کلم اداوی اعتبار نہیں جڑا چون یاراندہ او یار نہیں او دے کلم اداوی اعتبار نہیں جنو پنجتن پاک نال پیار نہیں او جنت اداوی حق دار نہیں یہ میرا کلام جو میں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ حدیث کی روشنی میں پیش گیا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کیا خوبصورت ان کی ہے